آشوبے چشم سے متاثرہ مریضوں کی تعداد سامیہ آگئی لاہور میں اب تک وبا سے تین ہزار پینسٹھ سے قریب افراد متاثر ہوئے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چھاسی شہری مریض بنے پنجاب میں اب تک انچاس ہزار تین سو تریاسی مریض شپورٹ ہوئے نگاہ وزیراعلا کے محکمہ صحت کو ہائی الٹ رہنے کے احکامات سردی آتے ہی آشوبے چشم ختم ہو جائے گا وبا کے لیے کوئی ویکسینیشن نہیں ڈسپینسٹھوں نے انجیکشن کا کاروبار شروع کر دیا حکومت نے استعمال روک دیا وزیراعلا سے ہے ڈاکٹر جعبید اکرم کا کہنا ہے صرف آنکھوں کو بار بار دھویا جائے خود کو الگ کر لیں فریسٹن انجیکشن کی فروک پر فیصل ٹاؤن تھانے میں مقدمہ دچ ڈرگ کنٹرولر ٹیم کی سائرہ میموریل ہسپتال موڈل ٹاؤن میں کاروائی عدیات قبضے میں لے لی ادھر محکمہ پرائمری ہیلتھ کے نے گیارہ ڈرگ انسپیکٹرس معاتل کر دیئے لاہور کے ڈرگ انسپیکٹر ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر اور ڈرگ کنٹرولر شامل دانیال الہی چیما شیر محمد زمان اور رانہ محمد شاہد کو معاتل کیا گیا میرے متعلق ہونے میں میرے چیف منسٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے میو ہسپیٹل ہے اس میں اے وی ایچ بلوک ہے وہاں ایک پارڈ بنا دیا ہے جہاں ٹاپ کے آئی سپیشلیس جو ہم ان کا علاج کر رہے ہیں اور اس وقت چھ مریض ہمارے پاس ابھی بھی داخل ہیں ان چھ میں سے آج صبح تین کی جو ہے نا وہ آپریشن تھیٹر لے جا کے صفائی بھی کی گئی کیونکہ بنیادی طور پر اس میں یہ ہوتا ہے جو ریکینا ہے جس سے سارا ہم دیکھتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے تو انہوں نے اس کو صفائی بھی کی ہے سیٹنگ بھی کی ہے اور تین مریضوں کا اس کو ضرورت نہیں تھی ابھی وہ فیلحال ان کا علاج چل رہا ہے اوہیسٹن انجیکشن کے استعمال سے پنجاب میں 68 کے قریب افراد متاثر لاہور میں 25 مریض ریپورٹ 6 افراد میو ہسپدال میں داخل شوکت خانم سے بھی نمونوں کی ریپورٹ 10 دن تک آئے گی ریپورٹ کے بعد سٹاک اٹھانے کا فیصلہ کیا جائے گا نگران چمال ناصر نے کہا شوکت خانم سے بھی نمونے لیے جس کی ریپورٹ 10 دن تک آئے گی ادھر انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کا اقدام لاہور ہائی پورٹ میں چیلنج ترخواس میں نگران حکومت سیکرٹی صحت کو فریق بنایا گیا ہے ڈینگی وارس نے محلق صورت اختیار کر لی لاہور میں مچھر کے ڈسنے سے ایک اور ہلاکت واہگا ٹاؤن کی چھالیس سالہ نبیلہ بی بی زندگی کی بازی ہار گئی ریوان برس کے دوران ایک لاکھ سے زائد موقعات سے لاروہ برامت ہوا ڈینگی حملوں میں 63 نئے مریض ہسپتالوں میں پہنچ گئے ظلہ انتظامیہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے مطارق ڈی سی لاہور نے جوہر ٹاؤن میں ڈینگی سرویلینز کا جائزہ لیا وزیراعلا نے لاہور میں پہلی پلاسٹک روڈ کا افتتاح کر دیا پلاسٹک روڈ پانے جمع ہونے سے خراب نہیں ہوگی وزیراعلا نے کہا لاہور کے دوسرے علاقوں میں بھی ایسی سڑکیں بنائی جائیں گی وزیراعلا سی بی ڈی منصوبہ کلمہ چو گئے بولے سی بی ڈی میں مختلف ملکوں کے صفات خانے منتقل ہوں گے آنکھوں کے انجیکشن کی فروخت رکتی شہر کے مزید سو سرکاری سکول کیر فاؤنڈیشن کو دینے کا فیسطہ فیزیبلیٹی ریپورٹ بنانے کے لیے سکولوں کا ویزٹ شروع فیسطہ زلہ انتظامیہ کے جانب سے سکول انتظامات چلانے میں مشکل پیش آنے پر کیا گیا پاؤنڈ ایک روپے کمی سے پین سو ستر روپے کا ہو گیا بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایک اور مشکل آج سے مال روڈ، کنال روڈ، جیل روڈ، فیروز پو روڈ، گل برگ پر داخلہ بند ہیلمٹ نہ پہننے والوں کی موٹر سائیکلیں بند کرنے کا حکم مسلسل خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درش کرنے کی ہی دارت کی گئی یوٹیلیٹی سٹورز قریبوں کے لیے دردے سر بن گئے اشائے ضروریہ کی بے لگام قیمتیں اور ادم دستیابی سے شہری پریشان درزنوں یوٹیلیٹی سٹورز پر دالیں دستیاب نہیں چاول کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکیں ٹوٹا چاول بھی تین سو روپے کلو سے تجابز کر گئے شہر میں گران فروش مافیا تحال بے قابو بعض علاقوں میں نان چالیس روپے تک فوق ڈی سی کے ریٹس پر پر پرائیس کنٹرول مجسٹریڈز عمل ترامت میں ناکام دہی ایک سو اسی کی بجائے دو سو روپے تک نے فوق ہونے لگا شیخلت ہسپتال شدید مالی مشکلات کا شکار گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا مطالبات کے لیے اوپیڈی بند کر کے تجاج مریض پریشن پرچی کاؤنٹر بان صدر وائیڈ یہ حسن رضا نے کہا دو ماہ سے تنخواہوں کی آدھاگی نہیں کی گئی ہسپتال میں جان بچانے والی عدویات بھی موجود نہیں بیشتر طبی مشنری خراب ہو گئی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ریٹیلرز کے جانب سے پندرہ سو سے دو ہزار تک کی کٹوتی جاری گرین ٹاؤن اور ٹاؤنشپ کے متعدد پرائیوٹ ریٹیلرز پیسے کاٹنے لگے حافظ جوکر خواتین سرا پہتجاج شہر میں نیجی اور سرکاری زمین پر غیر قانونی کمرشل تعمیرات جاری قبضہ مافیا اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن عملے کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ریپورٹ سیٹی فورٹی ٹو نے حاصل کر لی منٹ گمبی روڈ پر مندرہ مرلہ سرکاری ارازی پر بھغت سے کمرشل امارت تعمیر پلیننگ ونگ کے افسران کے خلاف انکوائری شروع ابراہیم کالونی ہربنسپورا میں بارشوں کے بعد سرابی صورتحال کا سامنا نکاسیاب کی ناکس صورتحال کے باعث لوگوں کے گھر اور گلیاں پانی میں ڈوب گئیں پانی میں ڈوبے گھروں میں موجود سامان بھی تباہوں پر بات ہو گیا علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کے خلافے تھے جارج لاہور کے پندرہ ایس ایچوز کے تقرر و تبادلے اسد قریشی اسلامپورا رائے ناصر ریس کورس تائنات دلاور گچھن رابی زاہد حسین شاہل لائر مال اور واجد جہانگیر ایس ایچو گڑی شاہوں ہوں گے سب انسپیکٹر ازوان رنگ محل حماد شاہ ایس ایچو گوال منڈی تائنات ہوئے حکومت پنجاب متعدد افسران کو گریڈ انیس میں ترقی دے دی ریحانہ فرہت نادیا شفیق سبتین عابد کازمی محمد ارشد شامل محمد عاصف اقبال علی ارشد آئیشہ ممتاز آفتاب احمد کو گریڈ انیس مل گیا خاور مانکہ کی لاہور ائرپورٹ سے گرفتاری کرپشن کیس میں انٹی کرپشن نے رہداری یمان لے لیا منجسٹریٹ نے کہا خاور مانکہ کو کل تک موطل کا عدالت میں پیش کریں انٹی کرپشن نے کہا سرکاری رکھے پر ناجائز تامیرات پر خاور مانکہ کو گرفتار کیا گیا گجرات رکھیاتی منصوبوں میں کرپشن کا معاملہ سابق پرنسپل سیکرٹی محمد خان بھٹی احتساب عدالت پیش جوڈیشل ریمان میں 9 اکتوبر تک توسی جرامالہ سانحہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے سمات ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹی کو ستائیس سپتمبر کو طلب کر لیا جسٹس آسیم حفیظ نے کہا چیف سیکرٹی بودھ تک جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیں ورنہ خود پیش ہوں حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے سولیسٹر پنجاب سے اختیارات واپس لینے کا معاملہ پنجاب حکومت کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج جسٹس شمس محمود نیرسا نے سیکرٹی قانون کا جاری نوٹیفکیشن معاتل کر دیا نگران حکومت چیف سیکرٹی اور دیگر فریکین کو نوٹیس جاری کر دیا گیا جواب طلب تفتیشی آفسر نشتر زاہد امران کے وارن گرفتاری جاری تنخواہ کورٹی کا حکم سیشن جس لاہور کیسر نظیر بٹ نے حکم عدولی پر احکامہ جاری کیے ڈی ایس پی تفتیشی کو ہتھ کڑی لگا کر عدالت میں اٹھائیس سیپتمبر کو سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی پر سیاسی پاور شو کا معاملہ مسلم لگنون کا منارے پاکستان کے گراؤن میں پندال بنانے کا فیصلہ کون کتنے بندے لائے گا سب کی کارقدگی نمائی ہوگی ملک سیف الملک خوکر کے مطابق تمام رہنماؤں کو احتاف ملکے